اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور زمان کے ساتھ ہوں گے پوری دنیا میں جرائم جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اس کا جو خبر دیتے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے دیتے ہیں اور پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں میں میں نے جب آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ برہان انٹرچنج کے پاس ایک لڑکا اور لڑکی برہنہ حالت میں پکڑے گئے تھے تو اس پر کچھ لوگوں نے بات چیت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں بتاتی ہیں ہم بڑے حیران ہوتے ہیں ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں اوور سیز میں لیکن اوور سیز میں تو ہم نے اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں دیکھی تو آج کی دونوں خبریں وہ باہر کے ممالک اور خاص طور پر عرب ممالک سے خبر ہے پہلی ایک خبر جس کا تعلق دبائی سے ہے یعنی متحدہ عرب امارات سے کہ وہاں پر خواتین نے برہنہ ہو کر اپنے گھر کی بیلکنی پر ویڈیوز بنائے اپنی تصاویر کیپٹر کی اور کیوں کی ایسا کیوں کیا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور اب یہاں پر کچھ لوگ بات کریں گے کہ آپ اس طرح کی خبر کے بارے میں بات کیوں کر رہی ہیں تو میں یہ خبر دو دن پرانی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لی ہوں کیونکہ یوٹیوب آنالیٹکس بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریسرچ اس ویڈیو کے حوالے سے کی جاری ہے اس کو سرچ کیا جارہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت ہر انسان اس خبر کی سچائی جانا چاہتا ہے تو میرا یہ فرض ہے کہ میں خبر آپ تک پہنچا دوں اسی طرف ایک اور خبر ہے میرے پاس جس میں ایک خاتون نے یہ حرکت کی کہ کسی شخص کے گھر میں گز کے برہنہ حالت میں وہ وہاں پر بیٹھی رہی اور جانے سے انکار کرتی رہی تو ان دونوں خبروں کے پیچھے کیا سچ ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ میرا کام ہے آپ تک نیوز پہنچانا میں اگر ہر خبر کے بارے میں یہ سوچوں گی کہ یہ خبر بتانے والی ہے کہ نہیں ہے تو وہ خبر گزرتی چلی جائے گی میرا کام ہے آپ تک خبر پہنچانا اس خبر میں سے اچھی بات نکالنا بری بات نکالنا اس کا پوزیٹیو ایسپیکٹ نکالنا یا نیگٹیو ایسپیکٹ نکالنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دوبائی کی خبر سے جس کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ سرچ ہو رہی ہے تو خبر کچھ یوں ہے کہ دوبائی کا ایک بڑا پوش علاقہ ہے جس کا نام ہے مرینا مرینا کے اردگرد جو بلڈنگز ہیں امرات ہیں وہاں پر زیادہ تر فورنرز آ کر رہتے ہیں اب یہاں پر ایٹریز آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی حال ہی میں دوبائی نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور ان کی انٹرنیشنل فلائٹس بھی آپس میں کھل گئی ہیں وہاں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہاں سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے سیاحت کے فروغ کے لیے انہوں نے فلحال وقتی طور پر یہ کہا ہے کہ ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں ہم دشمن نہیں ہیں ہم دوست ہیں پچھلے دنوں ایک خبر میرے پاس آئی تھی لیکن وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا میں نے اس پر ریسرچ بھی کی تھی کہ اسرائیل سے جو لوگ آ رہے ہیں ٹورسٹ انہوں نے خاص کر یہاں کی جو دوبائی گاورمنٹ ہے ان سے اس بات کی التجاہ کی تھی کہ آپ ہمارے لیے یہاں پر شراب اور جو وہ لوگ کھاتے ہیں یعنی کہ پگ وغیرہ کھاتے ہیں جو حرام جانور وہ کھاتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہاں پر اجازت دی جائے تاکہ ہم لوگ یہاں پر اپنی پارٹیز بھی کر سکیں اور یہاں پر ہم ہر طرح کی چیزیں کھا سکیں تو اس کے نتیجے میں جو دوبائی حکومت ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو جو اسرائیلینز ہیں ان کو بقاعدہ نہ صرف ان چیزوں کی اجازت دی بلکہ ساتھی ساتھ انہوں نے ان کو انویسٹمنٹ کی بھی اجازت دی کہ آپ لوگ اگر یہاں پر اپنے ریسٹورانٹس بنانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ حرام چیزیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ دوبائی حکومت نے اپنی طرف سے بڑی دور کی یہ سوچی تھی کہ باہر سے لوگ آئیں گے تو جو حرام کھانے کے شوقین ہوں گے وہ یہاں آپ کے ریسٹورانٹس میں سے کھا سکیں گے تو اب جب وہ لوگ آتے ہیں تو آبیسلی انہوں نے یہاں کے جو پوش علاقے ہیں یہاں پر آکے انہوں نے ٹھہر نہ ہوتا ہے اب واقعہ یہ ہوا کہ جو مرینہ کا علاقہ ہے اتنا پوش ہے ریا وہاں پہ ایک بیلڈنگ یعنی ایک امارت کے تقریباً تیسرے چوتھے فلور کے اوپر جا کے دو تین خواتین کا گروپ تھا جو پوری طرح سے برہنہ تھی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ اپنے نشے میں اس قدر دھت تھی کہ وہ جناب علی اپنے جو فلیٹ ہوتا ہے اس کی بیلکنی میں آگئی ان کے ہاتھوں میں بقاعدہ طور پر مبائلز تھے اور وہ تمام خواتین ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں کیپچر کر رہی تھیں ہلڑ بازیاں کر رہی تھیں وہاں پہ انچے انچے شور مچا رہی تھیں سمجھ لیں پارٹی کر رہی تھیں اب ایسی صورتحال میں جو اردگرد کے لوگ تھے جو وہاں کے رہنے والے تھے یعنی کہ کافی سالوں سے وہاں رہ رہے تھے خاص طور پر جو مسلمان تھے ان کو یہ چیز بڑی ناغوار گزری لیکن کسی نے بھی اس حوالے سے کوئی ایکشن لینا مناسب نہیں سمجھا اب وہاں قریب میں جو ریسٹرانٹ تھا اس ریسٹرانٹ میں کام کرنے والا ایک بندہ تھا اس نے جب یہ تمام حرکات و سکنات دیکھیں اور لگاتار دیکھتا رہا اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کی حرکات و سکنات کے خلاف کوئی بھی انسان آواز نہیں اٹھا رہا اور آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑا فہاشی کا اڈا بننے والا ہے تو اس انسان نے وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے کمزور ترین درجے میں آپ آتے ہیں لیکن کم از کم آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں تو اس آدمی نے سوچا کہ اگر میں یہاں جاؤں اور ان کو جا کے منع کروں تو وہ تو الٹا میرے اوپر کوئی کیس ڈال دیں گی تو میں کیا ایسا کروں کہ جس سے یہ خواتین پکڑی بھی جائیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہو اور مجھے ڈائریکلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی نہ کرنا پڑے اس آدمی نے کیا کیا کہ دور سے کیونکہ آلریڈی وہ اپنے ویڈیوز اور اپنی تصاویر کیپچر کرنی تھی تو اس آدمی نے بھی ان خواتین کی تصاویر جو ہیں وہ زوم کر کے کیپچر کرنا شروع کر دیں اور جیسے ہی اس نے کیپچر کی اس نے سوشل میڈیا پر ڈال دیں سوشل میڈیا پر ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں یہ تصاویر اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ اس وقت سرچ میں سب سے زیادہ یار ہے کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے وہاں سے یہ معاملہ دوبئی حکومت تک پہنچا اور پھر جا کر کہیں ان لوگوں نے ہوش کے ناخون لیتے ہوئے آخر کار پولیس کو خیال آیا پولیس وہاں پہنچی اور ان خواتین کو انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا پہلے یہ حواتین جانے سے انکار کرتی رہی اور کہتی رہی کہ ہمارے اوپر جھوٹے الزامات ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہم نے کیا لیکن جب پولیس نے فائنلی ان کو پکڑا صرف یہ کہہ کر کہ ہم تفتیش کریں گے اور پھر ان کو وہاں لے کر گئے اور ان کے موبائلز ضبط کی اور ان کے موبائلز کے اندر سے جو چیزیں نکلیں وہاں سے ان کو پتا چلا کہ یہ خاص قسم کی ویب سائٹس کے لیے اس طرح کے ویڈیوز بناتی ہیں اور وہاں پر یہ اپنی پرموشن اس طرح سے کہہ رہی تھی کہ ان ویب سائٹس پر اپنی دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو ہم عرب کنٹریز کے اندر جا کے یا اہم یو اے ای کے اندر جا کر یہ حرکات کھلے آم کر سکتے ہیں تو اس صورتحال میں پھر پولیس نے ان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک کے اندر بے رہ روی پھلانے کے حوالے سے ہمارا کلچر خراب کرنے سے ہماری کلچرل ویلیوز کو خراب کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے اب کیونکہ اس طرح کی جو حرکات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے پورے پورے گینگز ہوتے ہیں پورے پورے گروپس ہوتے ہیں جو ان کو ایسے ہی نہیں جنابی آلی اتنا کھلے آم یعنی آپ سمجھیں کہ اتنی ہمت کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہمارے بعض طرف افراد ہیں اور وہ جو بعض طرف افراد ہیں ان میں حکومتی اہلکار بھی شامل ہوتے ہیں تو لہٰذا پولیس کی اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا کہ اگر آپ سے پریس رابطہ کریں یا آپ سے ٹی وی والے رابطہ کریں کوئی آپ سے رابطہ کریں اور آپ سے یہ پوچھے کہ ان خواتین کی ڈیٹیلز دیں تو آپ نے وہ ڈیٹیلز نہیں دینی کیونکہ ان خواتین کا جو تعلق ہے وہ بڑے بااثر گروپ سے تھا لہٰذا جب ہمارے کورسپانڈنٹ نے اردگرد سے خبریں لینے کی کوشش کی وہاں کی جو پریس کے لوگ تھے انہوں نے جو ہماری کانٹیکٹ تھے ہم سب نے پوچھنے کی کوشش کی تو پولیس پالوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دبائی کی حکومت کے اندر جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے اور ان کو جرمانہ کتنا ہوا ہے لیکن ہم ان کی ڈیٹیلز آپ کو نہیں بتا سکتے اب ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں جرمانہ ہی بتا دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جرمانہ صرف ایک ہزار پاؤنڈ یعنی کہ پاکستانی روپیز میں یہ بنتے ہیں تقریباً سوہ دو لاکھ کے قریب اب سوہ دو لاکھ روپے دے دیں یا چھ ماہ کی سزا کاٹیں اب جو خواتین آلریڈی اس طرح کی ویب سائٹس کے لیے کام کر کے پیسے کماتی ہیں آپ بتائیں کہ وہ کیا چھ ماہ کی سزا کاٹیں گی وہ کبھی بھی نہیں کاٹیں گی یا پھر اگر وہ یہ ایڈوینچر سوچ لیں کہ اگر ہم بیلکنی پر اس طرح کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو ہم جیل جا کے بھی پھر اسی طرح کے کام کرتے ہیں وہاں قیدیوں کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں پھر یہی ہو سکتا ہے تو بہرحال ان خواتین نے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے پاکستانی ادا کیے ایک ہزار پاؤنڈ ادا کیے اور اس کے بعد یہ پھر سے روانہ ہو گئی اس طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے بے ہائی آئی پھلالی نیوز کا حصہ بن گئے اور اس کے بعد کیا ہوا پیسے دیئے اور چھوٹ گئے اور یہی پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی بے ہائی آئی کی تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں اور لگاتار وائلل ہو رہی ہیں اور پھر لوگ اس پہ سرچ بھی کرتے ہیں پھر ہم جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں ہم آپ تک خبر پہنچاتے ہیں پھر لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے خبر کیوں دی لیکن سب سے زیادہ سرچ بھی اس پہ آ رہی ہوتی ہے یوٹیوب آنالیٹکس ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ اس پہ ویڈیو بناو کیونکہ اس وقت لوگ سرچ ہی صرف یہ کر رہے ہیں لوگ جاننا ہی صرف یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے ہم آپ تک خبر پہنچا دیں اب اس خبر سے آپ کیا نتیجہ خاص کرتے ہیں یہ میں ٹوٹلی آپ پہ چھوڑتی ہوں آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائی کیا آپ نے اپنے دگیت کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے اور اگر دیکھا ہے تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو بااثر ہوتے ہیں وہ پیسے دیکھے چھوڑ جاتے ہیں جیسے پاکستان کے مثالیں لیں ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ایک دکاندار کو ایک خاتونے چھڑی سے مارا تھا اور بعد میں جب پولیس پکڑ کے لے گی تو کیا ہوا تھوڑے بہت پیسے دی اور چھوڑ دی ان کے خلاف ایک بقاعدہ قانون ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ چاہے کتنے بااثر ہوں تب ہی ہم مانیں گے کہ انصاف انصاف ہوتا ہے تب تک انصاف کی صرف دھجیاں اڑتی رہیں گی ہم خبریں دیتے رہیں گے آپ سنتے رہیں گے بس آئیے کومنٹ سیکشن میں میسا شیئر کیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے مزید ولاغز انٹرویوز سیاسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس وقت آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو تو ساتھ میں جو بل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں اور آل کا آپشن سیلیکٹ کریں تاکہ ٹائم لی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بانگ